اسٹیوڈنٹس اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر ٹو اسکیلرز اینڈ ویکٹرز اور آج ہمارا لیکچر ٹو اس میں ہم پڑھیں گے کائنڈز آف ویکٹرز کائنڈز آف ویکٹرز میں سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس ایکوال ویکٹرز ایکوال ویکٹرز دیکھیں کیا ہوتے ہیں وینڈ ٹو ویکٹرز ہے سیم مائگنیچیوڈ اور سیم ڈائریکشن یعنی اگر آپ کے پاس دو ویکٹرز ہیں جن کی لینڈ بھی بلکل سیم ہے جن کا سائز سیم ہے جن کا مائگنیچیوڈ سیم ہے ہم یہ کہہ سبتے ہیں کہ دو ویکٹر ہیں جن کی ویلیو بلکل سیم ہے یعنی اگر ایک فورس ٹوئنٹی نیوٹن ہے تو دوسرا بھی آپ کے پاس فورس ٹوئنٹی نیوٹن ہے تو دو سیم مائگنیچیوڈ کے ویکٹرز ہیں اور ان کی ڈائریکشن بھی سیم ہے یعنی اگر ایک جو ہے تھرٹی ڈگری کے انگل پر ہے تو دوسرا بھی تھرٹی ڈگری کے انگل پر ہے تو وہ دونوں ویکٹرز کیا ہوں گے ایکول ویکٹرز ہوں گے اگر دو ویکٹرز کے سیم مائگنیچیوڈ ہیں سیم ویلیو ہیں اور سیم ڈائریکشن ہیں جیسے میں نے یہاں پر ڈرو کیا ہے اے اور بی ان کی لینڈ سیم ہے ایرو بتا رہا ہے ایک ہی سائٹ پر ہے اس کا مظلہ ہے دونوں کی ڈائریکشن بھی سیم ہے تو یہ اے اور بی کیا ہیں ایکول ویکٹرز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پیرلل ویکٹرز پیرلل ویکٹرز وہ ہوتے ہیں جن میں ڈائریکشن تو سیم ہوتی ہے لیکن مائگنیچیوڈ سیم ہونا ضروری نہیں ہے یعنی بینٹو ویکٹرز ہے سیم ڈائریکشن آر کالڈ پیرلل ویکٹرز مائگنیچیوڈ می بھی اور می نوٹ بھی ایکول اب یہاں پر دیکھئے میں نے اے اور بی ویکٹرز جو ڈرو کیے ہیں ان دونوں کی ڈائریکشن سیم ہیں لیکن ان کا مائگنیچیوڈ سیم نہیں ہے ای جو ہے small vector ہے اب یہ جو ہے آپ کا large vector ہے تو یہاں پر یہ دونوں کیوں ہوں گے پیرلل ویکٹرز ہوں گے اب اگر ان کا ہم مائگنیچیوڈ بھی سیم کر دیں تب بھی یہ پیرلل ویکٹر ہوں گے ایکول بھی ہو جائیں گے اور پیرلل بھی ہو جائیں گے تو پیرلل کے لیے جو ہیں ڈائریکشن سیم ہونا مسٹ ہوتا ہے اور مائگنیچیوڈ سیم ہونا مسٹ نہیں ہوتا یعنی اگر مگنیچوٹ چھوٹا بڑا ہے اور ڈائریکشن سیم ہے تب بھی کہوں گے یہ پیرلل ویکٹرز ہوں گے اور اگر مگنیچوٹ سیم ہے اور ڈائریکشن سیم ہے تب بھی کہوں گے یہ پیرلل ویکٹرز ہوں گے ٹھیک ہے تو جو ایکول ویکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ویکٹرز بھی ہوتے ہیں تو پیرلل ویکٹرز وہ ہوتے ہیں جن میں ڈائریکشن جو ہے ٹو ویکٹرز کی سیم ہوتی ہے تو یہاں پر A اور B ہمارے پاس parallel vectors ہیں اس کے بعد ہمارے پاس third ہے null vector null vector جو ہوتا ہے ہمارے پاس zero vector ایک طرح سے ہوتا ہے جس کا magnitude zero ہوتا ہے تو the vector which has zero magnitude and no direction تو جب zero vector ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو draw نہیں کرتے وہ just a point ہوگا تو point جو ہے اس کی پھر کوئی بھی direction نہیں ہوتی ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی arbitrary direction ہے تو ایسا vector جس کا magnitude zero ہو اس کو ہم کہتے ہیں null vector اب null vector جو ہے اب آپ اس کو draw نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا magnitude zero ہے لیکن آتا کیسے ہے کس کے result میں آتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو for example اگر ہمارے پاس دو vector ہیں ٹھیک ہے A اور B تو ایک ہمارے پاس A vector ہے دیکھیں B vector کی direction کیا ہے میں نے بنائی ہے towards right بنائی ہے ٹھیک ہے اور A vector جو ہے یہ اس کے بالکل opposite direction ہے 180 degree پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی بھی اس کی direction بالکل opposite ہے اور اس کا magnitude same ہے تو A اور B vector جو ہیں ان دونوں کا magnitude بالکل same ہے equal ہے اور لیکن ان کی direction opposite ہے یہ اب یہ دیکھئے کہ اگر ہم ان دونوں vectors کو add کریں تو add کرنے کا جو ہمارا basic tool ہوتا ہے وہ اپنے metric میں پڑا ہوگا head to tail یعنی آپ کیا کرتے ہیں second vector کی tail کو first vector کے head سے join کر دیتے ہیں تو اگر آپ نے A vector کو B vector کے ساتھ join کیا ہے add کیا ہے head to tail تو آپ یہ دیکھیں کہ جو A vector کا head ہے وہ کہاں finish ہو رہا ہے وہ وہاں finish ہو رہا ہے جہاں پہ B vector کی tail تھی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والا point دیکھیں آپ یہ یہاں پہ B vector کی tail تھی اور یہاں ہی پر جب آپ نے اس کو add کر لیا A vector کو add کر لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر A vector کا head یہاں ہی پر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں اس کا resultant draw نہیں کر سکتے کیونکہ resultant ہم کیسے draw کرتے ہیں from tail of the first vector to head of the last vector اب یہ tail of the first vector یعنی B vector اس کی بھی position یہاں ہے اور جو head of the last vector ہے ٹھیک ہے اس کی بھی A vector کا head جو ہے وہ بھی یہاں پر آ رہا ہے تو اب اگر یہ یہاں پر آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا result جو ہے آپ نہیں draw کر سکتے resultant vector draw نہیں کر سکتے اس کا resultant zero آ رہا ہے تو یہاں اس case میں ہم کیا لکھیں گے ٹھیک ہے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے A vector ٹھیک ہے پلس B vector ٹھیک ہے اس کو جب آپ add کر رہے ہیں تو آپ کے پاس zero آ رہا ہے اب یہ جو zero جو ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے یہ آپ کے پاس null vector ہے یہ ٹھیک ہے جو resultant آپ کو zero آ رہا ہے zero is null vector چاہے تو ہم اسے کسی symbol سے بھی ننوٹ کر لیں تو magnitude جو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے zero آ گیا یہ second دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے second میں ہمارے پاس ٹھیک ہے second میں ہمارے پاس آ رہا ہے ایک triangle ہے یعنی تین vectors ہمارے پاس A ہے B ہے C ہے اب ان کو ہم نے join کیا by head to tail rule ٹھیک ہے تو اب جب آپ یہ دیکھیں ان کی direction ایسی تھی کہ جب ہم نے تینوں vector کو add کیا head to tail ٹھیک ہے join کر دیا تو یہاں پر ان کا resultant بھی zero آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جہاں سے A vector کی اب یہ والا point دیکھیں ہمارے پاس جہاں پر A vector کی tail ہے وہیں پر last vector یعنی C vector کا head ہے تو اب آپ جو ہے ان کے بیچ میں کوئی distance نہیں ہے جب distance نہیں ہے تو آپ ان کا کوئی resultant draw نہیں کر سکتے کوئی line نہیں بنے گی تو resultant کیا ہے zero آ رہا ہے تو جہاں پر اگر پہلے vector کی tail ہو اور وہیں پر last vector کا head ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان vectors کا جو sum آ رہا ہے resultant ہے وہ zero ہے تو یہاں پر ہماری جو equation بنے گی وہ بنے گی ہمارے پاس A ٹھیک ہے پلس B پلس C is equal to zero یہ ہمارے پر result بنے گا تو ہمارے پر یہ جو zero ہے یہ null vector ہے یعنی ان کا resultant zero آ رہا ہے تو null vector ہمیشہ ہمارے پر اس طرح سے آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پر null vector ہوتا ہے جس کا magnitude zero ہوتا ہے اور direction کوئی نہیں ہوتی next ہے ہمارے پاس negative vector ٹھیک ہے negative سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہوگا minus ہوگا اس کا تو ایسا vector ٹھیک ہے جس کا magnitude تو same ہو آپ کے پاس اگر ایک vector given ہے تو negative اس کا کیا ہوگا کہ اس کا magnitude تو same ہوگا اس vector کے لیکن direction opposite ہوگی تو the vector which is same magnitude but opposite direction to the given vector is called negative vector اب یہ دیکھیں given vector کون سا ہے آپ کا یہ والا given vector ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے a vector آپ کے پاس given vector ہے اب آپ کو اس کا negative vector بنانا ہے یعنی minus a بنانا ہے تو آپ اسی جتنی اس کی length ہے a vector ٹھیک ہے اس کے parallel ہی ایک line draw کر لیں گے اس کے برابر length کی ٹھیک ہے اور arrow کہاں لگائیں گے arrow بالکل اس کے opposite direction میں لگائیں گے ٹھیک ہے اگر a کا arrow جو ہے اس طرف ہے تو minus a کا arrow کیا ہوگا دوسری side پر ہوگا یعنی دوسرے end پر ہوگا یہ تو اگر آپ نے same magnitude کا vector draw کر لیا ہے اور direction جو ہے آپ نے opposite رکھی ہے اور دونوں vector آپ جو ہیں بالکل آپ نے parallel draw کیے ہیں تو ایک طرح سے یہ کیا ہو جاتے ہیں یہاں پر anti parallel vector بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے direction opposite ہو گئی ٹھیک ہے اور magnitude same ہے تو یہاں پر یہ anti parallel بھی ہو جائیں گے تو یہ اس طرح سے ہم minus a جو ہم draw کر سکتے ہیں تو کوئی بھی اگر ہم آپ پر vector ہوگا اور ہم اس کا negative draw کرنا چاہیں گے تو ہم اسی same magnitude کا اس کے بالکل opposite direction میں 180 degree کے opposite direction میں اگر ہم vector draw کریں گے تو وہ اس کا negative vector ہوگا اس کے بعد ہمارا فری ویکٹر اب فری ویکٹر کیا ہوتا ہے فری سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے ایسا ویکٹر ہے جہاں پہ آپ فریلی اس کو کہیں پہ move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویکٹر کو ہم فری کہیں گے یعنی یہ اس کی position fix نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہیں سے attach نہیں ہے ایسا ویکٹر فری ویکٹر ہوگا تو یہ definition دیکھیں the vector which can be shifted anywhere without changing its magnitude and direction تو اگر ہمارے پاس یہ vector ہے یہ پہلا vector اس کو دیکھیں آپ کی تو یہ vector a ہے ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو اس کا magnitude نہیں change کیا میں نے اس کی direction change کی بلکہ اس کو سمجھ لیں کہ اٹھا کے اسے کہیں اور رکھ دیا ٹھیک ہے بالکل as it is ٹھیک ہے same direction تو اب یہ والا جو vector ہے ٹھیک ہے میں نے کیا ٹھیک ہے میں نے یہ سمجھ لیں کہ اس کو اس a vector کو اس والے vector کو میں نے shift کر دیا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو redraw کیا ہے اور اب یہ a نیچے نہیں ہے بلکہ a کہاں آ گیا اوپر آ گیا یہاں پر آ گیا یہ ٹھیک ہے تو اب یہ والا یہ کیسا ہے free vector ہے کہ میں نے magnitude change نہیں کیا میں نے direction change نہیں کی ہے ٹھیک ہے بلکہ میں نے اس کو کیا کیا ہے اس کی جگہ جو ہے اس کی place جو ہے change کی ہے اور میں نے shift کر دیا ہے اور shift ہم کس vector کو کر سکتے ہیں جس کی پوزیشن فیقز نہیں ہوں تو اس میں ہمارے پاس ایک اگرامپل آتی ہے فورس کہ فورس کا جو ویکٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فری ویکٹر ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کوئی بھی ویکٹر فورس کا آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو شفٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ فورس جو ہے اپلائی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو شفٹ کر کے اور ریڈروہ کر دیا یہ تو یہاں پر جو ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا ویکٹر جس کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس فری ویکٹر ہوگا تو تقریبا ساری ویکٹر جو ہم ہیٹو ٹیل ایڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ فری ویکٹر ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں ان کی پوزیشن سے ویڈاوٹ چینجنگ ٹھیک ہے مینگنیچیوڈ اینڈ ڈیریکشن اور پھر ان کو ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ سارے کیا ہوتے ہیں فری ویکٹر ہوتے ہیں محلقة فریز دیتے ہیں یونٹ ویکٹر ہمیں جانر کیا پہتے ہیں یونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یونٹ ب sabia جانر یونٹی ویکٹر ہے یونٹ ویکٹر نئے ان کا مناتی CHP ویکٹر ہوفی حقی است یونٹ ب計ی quieren کو معیرت دید کیونکے ہم ایڈ پر دوسرا بناتے ہیں اور اس پر پسیل چلیم سپوز پرش ہٹیو مامائی شویionen یہاں سے لے کے یہاں تک یہ یہ ویکٹر اے ہے کون سوالا یہ اے ہے یہ میں نے ایک ویکٹر ڈراؤ کیا جو بھی اس کا سمجھ لیے مینگنیچیوڈ تھا اس کے اکارڈنگ ٹو مینگنیچیوڈ اور اکارڈنگ ٹو ڈائریکشن میں نے اس ویکٹر کوڈ ڈراؤ کر لیا اب یہ جو ویکٹر ہے اس کا مجھے یونٹ ویکٹر بنانا ہے اب سپوز یہ جو میں نے اے ویکٹر ڈراؤ کیا ہے اس کی جو لیند ہے وہ 5 ہے اگر اس پورے اے ویکٹر کی لیند 5 ہے اور مجھے اس کا یونٹ ویکٹر بنانا ہے تو یونٹ ویکٹر کی لیند کتنی ہوگی اس کا مینگنیچیوڈ کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کی لیند کتنی ہوگی تو اب میں نے کہا کیا کہ اس میں سے 1 جو ہے میں نے اس کا ہی اتنا پارٹ لے لیا جس کا مینگنیچیوڈ کیا ہے 1 ہے یہ میں نے ایک ایسا ویکٹر ڈراؤ کیا ہے جس کی ڈائریکشن تو سیم ہے یعنی جو small a ہے یہ اور جو یہ capital a ہے ٹھیک ان دونوں کی direction تو same ہے لیکن small a جو ہے ٹھیک اس کا magnitude کیا ہے one ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر ایسا vector جو کہ given vector کی direction میں ہو direction change نہ ہو ٹھیک ہے direction change نہیں ہوگی تو ایسا vector جو given vector کی direction میں ہو لیکن اس کا magnitude one ہو تو ہم کہیں گے وہ اس vector کا unit vector ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس یہ جو small a ہے یہ کس کا vector ہے unit vector ہے یہ اس capital a کا unit vector ہے یہ ٹھیک ہے تو اس capital a کا تو magnitude کیا ہوگا کچھ بھی ہو سكتا ہے لیکن یہ small a جو ہے یہ اس کا magnitude کیا ہوگا یہ one ہوگا کیونکہ یہ ہمارے پاس unit vector ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جب unit vector ہے تو magnitude تو اس کا کیا ہونا ہے اس کا تو one ہی ہونا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ یونٹ ویکٹر کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ یونٹ ویکٹر ہمیں ڈائریکشن بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کی دیکھیں ڈائریکشن سیم ہیں اسمال اے آپ کا جو یونٹ ویکٹر ہے اور جو کیپٹل اے ہے دونوں کی ڈائریکشن سیم ہیں ٹھیک ہے تو ہم جب یونٹ ویکٹر کی ڈائریکشن اگر بتا دیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس کا جو ویکٹر تھا جس کا ہم نے یونٹ ویکٹر بنایا ہے یعنی capital A ہم نے اس کی direction بتا دی تو direction کے لیے ہم unit factor use کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہمارے پاس یہ vector A ہے یہ والا ہمارے پاس vector A ہے اور ہمیں اس کی direction بتانی ہے تو ہم اس کی direction اس کے unit factor سے لکھ کے بتا سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی direction same ہے ہم use کرتے ہیں unit factor ہم لکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ اب یہ آگے دیکھیں گا کہ ہم اس کو کس طرح سے use کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر بھی دیکھیں ہمارے پاس میں نے آپ کا پورا 3 dimensional coordinate system بنایا ہے اس میں x axis ہے horizontal line vertical line y axis تینوں ایکسز جو کہتے ہیں perpendicular ہوتے ہیں 90 degree کا angle ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی between x and y axis کیا ہوگا آپ کے پر 90 degree کا angle ہوگا ٹھیک ہے between y and z axis بھی آپ کے پر 90 degree کا angle ہوگا اور between x and z axis یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا 90 degree کا angle ہوگا تینوں جو ہیں ایک طرح سے کیا ہوتے ہیں mutually perpendicular ہوتے ہیں x y and z axis اب اگر unit vector ہے ٹھیک ہے اور اس کی direction ہے along x axis تو اگر ایسا unit vector ہے جس کی direction along x axis ہے تو اس کو ہمیں خاص symbol سے represent کرتے ہیں وہ symbol کیا ہے ہمارے پاس small i ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس small i اس سے ہم represent کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ i is a unit vector along x axis تو x axis کے along اگر unit vector ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی vector ہے اور آپ کو اس کا unit vector لکھنا ہے اس کی direction بتانی ہے تو ہم اس کا small letter نہیں لیں گے ٹھیک ہے بلکہ ہم کیا کریں گے اس کی جگہ i لگ دیں گے ٹھیک ہے پیچھے دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا پیچھے ہم نے a vector جب تھا اس کا ہم نے جب unit vector بنایا تو ہم نے اس کو small a سے represent کیا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ a vector جو ہے along x axis ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کا ہم کیا کریں گے اس کا small a سے represent کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پتا ہے کہ اس کی direction along x axis ہے تو ہم اس کا unit vector i سے represent کر سکتے ہیں تو i جو ہے vector unit vector along x axis اس طرح ہمیں پاس along y axis ہوتا ہے j ٹھیک ہے j بھی unit vector ہے ٹھیک ہے اور along z axis ہوتا ہے k k بھی unit vector along z axis ٹھیک ہے تینوں i j k unit vector along x axis y axis اور z axis اور ان تینوں کا magnitude کیا ہوگا magnitude of i is one magnitude of j is one and magnitude of k is one کیونکہ تینوں unit vector ہیں تینوں کا magnitude one ہوگا اور direction کیا ہے understood ہے یعنی اگر کہیں میں نے j لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے understood ہے کہ along y axis ہوگا یہ اب یہ دیکھیں کہ vector کو ہم unit vector ہم کس طرح use کرتے ہیں کہاں use کرتے ہیں اس کا use لکھئے کہ اگر ایک vector ہے to vector quantity کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک magnitude دوسری direction مست ہوتی ویکٹر میں اب یہ دیکھیں جب ہم اس کو لکھتے ہیں کسی vector quantity کو symbol میں لکھ رہے ہیں ہم کیسے لکھیں گے ہم لکھیں اے اس کے بعد میں نے یہ جو a لکھا یہ without arrow یہ کس کو show کر رہا ہے اس کے بعد جو میں نے یہ لکھا ہے a hat جو a کے اوپر چھوٹا سا cap لگایا ہے اس کو ہم hat کہتے ہیں یہ جو میں a hat لکھا ہے یہ direction کو شو کر رہا ہے تو vector جس کے اندر magnitude بھی ڈیریکشن بھی ہوتی ہے تو لکھیں ہم کیسے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھیں گے اے اس کے پر ایرو لگا دیں گے ایک وز ٹو ٹھیک کے مینگنیچوڈ کے لیے ودا ایرو اور ڈیریکشن کے لیے ٹھیک اس کا unit ویکٹر تو unit ویکٹر دیکھیں ڈیریکشن بتا کیا ہے ٹھیک اگر یہ میرے پاس اس کا مینگنیچوڈ 5 ہے ٹھیک اگر میرے پاس اے اس کا مینگنیچوڈ 5 ہے اور unit ویکٹر اس کا مینگنیچوڈ 1 ہے تو دیکھیں یہ دونوں یہاں ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ ملٹیپلائی کرنے سے ٹھیک کہ کیا ہو رہا ہے کو آنسر پر ایفیکٹ کیا فائدہ ہوا ہے ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہم نے unit ویکٹر لکھا ہے ہم نے اس سے direction بتا دی ٹھیک ایک ایک ویکٹر کی direction تو direction کیلئے ہم کیا کرتے ہیں unit ویکٹر اس کا لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے unit ویکٹر اسی direction میں ہوتا ہے ٹھیک جس direction میں ٹھیک capital ہے یعنی دونوں کی direction کیا ہوگی سیم ہوگی capital اے اور اس کا unit ویکٹر ہے اس لئے ہم direction کے لیے unit ویکٹر use کرتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس ویکٹر ہے یہ ویڈی ویکٹر ہم کنسلر کرنا ہی یہ ویڈی اس کی direction کیا ہے یہ along x سے جائیے تو اب اگر x x کے long ویکٹر ہے اب آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے دیکھیں کیسے لکھا تھا پہلے ہم نے لکھا تھا a is equal to a without arrow والا اور اس کے اس ہم نے small a hat لکھا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ direction بتا رہا ہے اور یہ i hat آپ کیا بتا رہا i hat بتا رہا یہ ویکٹر along x x ہے کیونکہ i ویکٹر unit along x x x اگر ہم کسی کے ساتھ i لگا دیں گے اس کے اوپر cap لگائیں گی یعنی i hat i hat کا مطلب ہے کہ یہ ویکٹر along x x ہے کیونکہ ہم نے direction fix کی بھی ہے i j اور k کی کی direction fix ہے یہ اس دنہ بی ویکٹر کو دیکھیں آپ یہ بی ویکٹر جو ہے آپ کا یہ جو ہے یہ آپ کے along y x ہے اب اگر کوئی ویکٹر along y x ہوگا تو ہم دیکھیں کیا کریں گی ہم اس کے ساتھ ج لگا رہے ہیں ہم دیکھیں ہم نے small b نہیں لگا ہے اگر بی ویکٹر کی ہمارے پاس کوئی اور direction ہوتی تو ہم دیکھیں کیسے لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں بی arrow کے small b کا symbol use کرتے for direction b hat ہم یہ پہ لگاتے گے لیکن ابھی ہم نے یہاں پر j use کیا ہے جو ویکٹر along y x ہوگا ہم اس کا unit factor اس کے small letter سے represent نہیں کریں گے بلکہ ہم لگ دیں گے j hat جو بتا رہا ہے along y x یعنی vector z x ہے جب z x ہے تو ہم اس کا small c نہیں لکھیں گے دیکھیں یہ میں نے کہہ لکھا یہ میں نے اس کا پورا vector ہے vector اس کے equal magnitude and direction یہ magnitude ہے اور یہ آپ کو k بتا رہا ہے k hat direction ہے c is equal to c k جو ہے ویکٹر is equal to magnitude and direction direction ویکٹر کیوں کیوں اس direction x 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 اس کے لانگ جو ہے یہ آپ کا ایکس ایکس ہے ایکس ایکس کے رسپیکٹ سے جو بھی انگل بنتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے انگل آف ویکٹر تو یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر دراؤ کیا ہے جس کا یہ مینگنیچوڈ ہے ڈائریکشن ہے تھیٹا اب اس کے جب مجھے کامپوننٹس بنانے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کی جو اس کا جو ہیڈ ہے یہ ایک ویکٹر کا جو یہ ہیڈ ہے میں نے نیچے پرپینڈکولر لائن نیچے پرپینڈکولر نائن Lockee دراؤ کر لیا ہے کیوں کہ میں نے پرپینڈکولر لائنے وہ لائن کہا جو ہے تھیک ہے مہے تک دراؤ ہوتی ہے جہاں پہ اس withرکڑر میں جو تیل ہوتی ہے اس تیل سے دیکھ گنا ہم ایک ایکس ایکس کی لائن ہوں کر لیں اگر ہم ہوریزرانٹل لائن ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے تو اس لائن تک آپ کو پرپینڈکولر نائے دراؤ کرنا ہوتا ڈراؤں کریں گے پرپینٹگولر آپ جو ہے اس کے ہیڈ سے لے کر وہاں تک ڈراؤ کریں گے جہاں پر ایک ہوریزونٹل لائن آ رہی ہے from its tail اب آپ نے یہاں تک پرپینٹگولر دراؤ کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے اس کی ٹیل سے جہاں تک آپ نے پرپینٹگولر دراؤ کیا ہے آپ نے یہ ہوریزونٹل لائن ڈراؤ کر دیئے اب آپ نے یہ ہوریزونٹل لائن ڈراؤ کیا ہے یہ اس کا x کامپوننٹ ہوگا تو اب یہ والا جو ہے یہ along x axis ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں x component ہے اور یہ along y axis ہے یہ اس کا y component ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کے کیا ہے resultant vector ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ تینوں vectors ہیں ax اور ay کیونکہ اس کے components ہیں اور components جب ہم add کرتے ہیں تو ہم اپا resultant vector آتا ہے یعنی اگر ہم ax اور ay کو ہم add کریں گے تو ہم اپس کی آئے گا resultant vector a آئے گا یہ تو ax جو ہے ہمیشہ میں آپ کو پہلے دیکھیں بتایا تھا کہ ہمیشہ base side جو ہوتی ہے وہ x component ہوتی ہے اور آپ کی جو perpendicular side ہوتی ہے وہ آپ کی کیا ہوتی ہے وہ آپ کا y component ہوتا ہے تو یہ perpendicular side ہے یہ y component ہے یہ آپ کی base side ہے یہ آپ کا x component ہے اور یہ resultant vector ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ax اور ay کو add کر کے یعنی components کو add کرتے ہیں تو ہم resultant vector آتا ہے تو ہم جو ہے ان کو جب draw کرتے ہیں ax اور ay کو ہم ان کے arrow کیسے بناتے ہیں ہم arrow ایسے بناتے ہیں کہ یہ head to tail join ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ head to tail join ہو رہے ہوں گے اور head to tail join ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہرہے ہیں یہ add ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ add ہو رہے ہیں اور resultant کیا آ رہا ہے اے آ رہا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ resultant ہے اس لئے اے کی جو tail ہے ٹھیک ہے وہ first vector کی ٹھیک ہے tail کے ساتھ ملی گئے ہیں اور اس کا head جو ہے وہ last vector کے head کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لئے یہ جو ہے ٹھیک ہے اس کا resultant ہے a vector جو ہے یہ resultant ہے یہ اب اس کی equation ہم نے کیسے لکھی دیکھیں equation ہم نے لکھی ہے ٹھیک ہے a is equal to ax plus ay یعنی ax اور ay کو add کرنا ہے تو a آ رہا ہے آپ کے بعد اب یہ دیکھیں ax کو میں کیسے لکھ سکتی ہوں اگر اسی form میں لکھوں جو ابھی ہم نے پہلے دیکھی تھی ٹھیک ہے magnitude and direction ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہاں پر میں نے ax کے اوپر arrow لگایا ہے یعنی complete vector کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے ay کے اوپر arrow لگایا ہے یعنی کیا ہرہا ہے complete vector کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب نیچے دیکھیں میں کس طرح سے لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے ان کو separate کر رہی ہوں یعنی magnitude and direction کو separate کر کے لکھ رہی ہوں تو یہ جو آپ کے پاس جو ہے ٹھیک ہے ax ہے یہ اس ax vector کا magnitude ہے ٹھیک ہے اور یہ جو i ہے یہ اس vector کی direction ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے i چون لیا ہے ٹھیک ہے i میں نے اس نہیں لیا ہے کیونکہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو ax vector ہے یہ along x axis ہے کہ اس کی direction کے لیے میں unit vector کیا لوں گی i لوں گی اسی طرح ay کو اگر آپ دیکھیں تو ay یہ کیا پورا complete vector ہے اس کے اندر magnitude اور direction دونوں شامل ہیں لیکن جب ہم ان کو separate کر کے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کا magnitude without arrow میں نے لکھا ہے یہ ay اس کا magnitude ہے اور j جو ہے اس کی direction ہے ٹھیک ہے j میں نے چون لگایا ہے کیونکہ ay کیا ہے along y axis ہے اور y axis کے along جو unit vector ہوتا ہے وہ j ہوتا ہے تو جو vector بھی along y axis ہوگا اس کی direction کے لیے ہم small کوئی اور letter use نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کا unit vector یعنی کہ i j کے میں سے use کریں گے تو along y axis ہے تو اس کا unit vector کیا ہوگا j ہوگا یہ ٹھیک ہے اب اگر suppose مجھے ان کی values بھی معلوم ہیں ٹھیک ہے یہ جو x component ہے اس کا مجھے اگر اس کا magnitude معلوم ہے کہ اس کا magnitude جو ہے 3 ہے یہ ٹھیک ہے اور مجھے y component کا magnitude معلوم ہے کیا معلوم ہے کہ یہ اس کا magnitude کیا ہے 4 ہے یہ ٹھیک ہے تو میں ان کی values put کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میں values put کر دوں گی x کی value میں نے put کر دی 3 ٹھیک ہے اور i جو ہے ایسی میں نے copy کر لیا ٹھیک ہے ay کی value put کر دی میں نے 4 اور j میں نے ایسے copy کر لیا یہ تو اب یہ دیکھیں اے ویکٹر کس طرح سے ہم نے لکھا اے ویکٹر کو ہم نے اس طرح سے لکھا ہے کہ اے is equal to 3i plus 4j ٹھیک ہے یعنی یہ ہے ایک ویکٹر کی ویکٹر فارم تو اگر کوئی ویکٹر ij کے فارم میں لکھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ویکٹر ہے یعنی صرف مینگنیچوڈ کو represent نہیں کر رہا ہے بلکہ پورے ویکٹر کو represent کر رہا ہے اس کے اندر مینگنیچوڈ بھی ہے اور اس کے اندر اس کی direction بھی ہے ٹھیک ہے پھر دوسری چیز ہمیں دیکھیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ اگر ویکٹر اس طرح سے آپ کے پر لکھا ہوا ہے کہ a is equal to 3i plus 4j ٹھیک ہے اب دیکھیں i اور j لکھنے کا فائدہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے i j لکھنے کا فائدہ ہم آپ پر یہ ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ i کے ساتھ جو value لکھی ہوئی ہے وہ اس کا x component ہے یعنی 3 جا ہے اس کے x component کی value ہے اور j کے ساتھ جو value لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس sign کے ساتھ یعنی 4 کے ساتھ پہلے جو sign ہوگا plus یا minus وہ بھی اس میں include ہوگا تو j سے پہلے جو value لکھی ہوئی ہے یعنی plus 4 یہ اس کا کیا ہے اس کا y component ہے ٹھیک ہے تو i کے ساتھ جو value لکھی ہوگی ٹھیک ہے positive ہو یا negative ہو ٹھیک ہے وہ اس کا x component ہوتا ہے ویکٹر کا j کے ساتھ جو value لکھی ہوگی وہ کیا ہوگا وہ اس کا y component ہوگا اور اگر یہ ویکٹر 3 dimensional ہوتا یعنی میں اگر اس کے ساتھ لکھ دوں فرض کریں plus 2k اگر میں نے یہاں لکھ دے plus 2k تو اس کا مطلب ہے کہ k کے ساتھ جو value لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے اس کا z component ہے یعنی plus 2 کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے plus 2 جو ہے ہمارے پاس اس کا z component ہے یہ ہے az تو 3 dimensional جب آپ ویکٹر لکھتے ہیں تو کیا لکھیں گے وہ ہوگا a is equal to axi plus a by j plus azk ٹھیک ہے 2 dimensional ہے تو ہم نے ایسے لکھا ہے اسی طرح جب 3 dimensional ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ اس کے ساتھ کبھی کوئی اس کے value ہوگی یعنی 3i plus 4j plus 2k تو یہ 3 dimensional vector ہے یعنی یہ ایسا vector ہے جو کہ اس space میں ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اور ابھی جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ vector میرے پاس کیا ہے a is equal to 3i plus 4j یہ 2 dimensional ہے یعنی یہ ہمارے پاس xy plane میں ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر میں ایسے vector لکھوں ٹھیک ہے اگر میں لکھ دوں آپ کے پاس a is equal to ٹھیک ہے میں لکھ دوں 2i اس کا مطلب ہے یہ vector کیا ہے یہ vector صرف along x axis ہے ٹھیک ہے اس میں j والی term نہیں ہے k والی term نہیں ہے اور اگر جو ہے میں لکھ دوں a is equal to 2j اس کا مطلب ہے یہ vector only along y axis ہے کیونکہ اس میں i والی term نہیں ہے اس میں k والی term نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں j کے بجائے یہاں پہ لکھ دوں k اس کا مطلب ہے یہ vector along z axis ہے only along z axis ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے اس میں i کی term نہیں ہے اور j کی term نہیں ہے تو یہ vector along ٹھیک ہے z axis ہے ٹھیک ہے تو جو جو term ہوں گی سمجھ لیں کہ اس کے axis کے along ہے اور اگر دو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ plane میں ہے یعنی اگر میں نے i اور j لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ x y plane میں ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ کیا ہوتا یہاں پہ ورس کریں کہ j کے بجائے ٹھیک ہے یہاں پہ j کے بجائے اگر میں یہاں پہ لکھ دوں k ٹھیک ہے یعنی یہ a vector ہوتا ہے a is equal to 3i plus 4k تو اس کا مطلب ہے یہ کس میں plane میں ہوتا یہ ہوتا ہے x z plane میں ٹھیک ہے تو ہم اسے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ vector جو ہے کہاں لائے کر رہا ہے along x axis y axis z axis یا along x y plane یا along y z plane یا x z plane یہ ہم بتا سکتے ہیں اور اگر i j کے تینوں ٹرمز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ vector جو ہے ٹھیک ہے اس پیس میں ہے یہ 3 dimensional vector ہے ٹھیک ہے اب اگر ہمیں اس vector کا magnitude calculate کرنا یعنی vector ہمیں vector form میں دیا ہے 3i plus 4j اور اس کا ہمیں vector magnitude نکالنا ہو ٹھیک ہے magnitude ہم کسی رپریزنٹ کرنا ہے اس سے رپریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے without arrow جو میں نے لکھا بھی تو اگر مجھے magnitude نکالنا ہوگا تو دیکھیں ہم کس طرح سے اس کا ٹھیک ہے ہم اس کا magnitude نکال لیں گے ہم اسی فارمولا سے نکال لیں گے پائیسا کے رسیرن سے ہم نے جو فارمولا پیچھے دیکھا تھا ٹھیک ہے resolution of vector میں composition of vector میں تو آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے base side ہے یہ آپ کے پاس perpendicular side ہے یہ آپ کے پاس hypotenuse side ہے اور فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس اسی سے فارمولا بن جائے گا a is equal to under root ax square plus ay square یعنی k اور ax آپ نے value put کر دی 3 ay value put 4 تو یہ ہو جائے گا under root 3 square plus 4 square اس کو ہم calculate کر لیں گے concern آئے گا ہمارے پاس 5 تو magnitude آگیا اس ویکٹر کا ٹھیک ہے ہر کوئی بھی ویکٹر اگر ij کے فارم میں دیا ہوگا تو ہم اس under root کے فارمولے سے اس کا magnitude نکال سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم unit factor کیسے معلوم کرتے ہیں اگر کوئی ویکٹر given ہو تو اس کا unit factor کیسے معلوم ہوتا ہے question دیا ہوا ہے find unit factor of a a is equal to 3i plus 4j اب اس ویکٹر کا اگر ہم unit factor معلوم کرنا ہے تو دیکھئے فارمولا کیا ہوگا فارمولا ہم یہاں سے drive کریں گے a is equal to a a ٹھیک ہے یعنی a کونسا ٹھیک ہے vector یہ ویکٹر 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 یہ magnitude اور یہ direction unit factor تو unit factor کا دیکھیں میں نے فارمولا اس سے بنا لیا ٹھیک ہے کیا آیا ہے a is equal to a upon a ٹھیک ہے یعنی a اس کا جو فارمولا بن رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ویکٹر itself divided by magnitude ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا بن رہا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو حصل میں ہمارے پاس کیا آرہا ہے unit factor is equal to ٹھیک ہے ہمارے پاس آتا ہے vector itself divided by نیچے ہم کیا لکھا ہم نے a لکھا ہے without arrow اور without arrow کا مطلب جو آپ کے پاس آتا ہے a equal to a upon a unit vector کا فارمولا ہوتا ہے vector itself divided by its magnitude یعنی اگر vector کو اس کے magnitude سے divide کر دیں تو آپ کے پاس جائے گا تو دیکھیں اوپر میں نے کیا لکھا ہے vector 3 i plus 4 j نیچے میں نے کیا لکھا magnitude اور magnitude اب پیچھے کیلکولیٹ کر چکے 3 i plus 4 j کا تو اگر vector کو اس کے magnitude سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو اب دیکھیں ہمارے پاس کیا رہا ہے unit vector آرہ رہا ہے اس کو دیکھیں کیسے لکھیں گے اس کو ہم نے separate کر لکھنا ہے 5 نیچے LCM تھا اس کو میں کر رہے ہیں unit vector is equal to 3 upon 5 i plus 4 upon 5 j تو یہ سمجھل لیں یہ unit vector کا answer ہے 3 upon 5 i plus 4 upon 5 j یہ answer آگیا unit vector کا اب اگر ہمیں یہ proof کرنا ہے ہم نے کہا unit vector جس کا magnitude 1 ہوتا ہے اب اگر پروف کرنا ہے کہ unit vector magnitude 1 ہم کیسے proof کریں گے یہ vector magnitude نکال لیں گے اس vector magnitude کا formula یہ ہوگا دیکھیں میں دو لائنے لگائیں اس سے represent ہو رہا ہے کہ ہم magnitude کی بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نے دو لائنے لگا دی یہ magnitude of small a is equal to root ax square plus i کے ساتھ جو value لکھئے وہ ہے plus 3 upon 5 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ x component کی value آ رہی ہے x value 3 upon 5 اس کے بعد ہمارے پاس y component کی value j کے ساتھ جو number ہوتا ہے sign کے ساتھ plus 4 upon 5 اس کے y component کی value ہے kis ay کی small ٹھیک ہے اب آپ ان کی values پوٹ کر دیں آپ پر اس formula میں value پوٹ کر دیں 3 upon 5 square plus 4 upon 5 whole square squaring کر لیں گے 3 9 5 25 25 25 25 25 25 آئے گا ٹھیک ہے اوپر کے پاس 9 plus 16 9 plus 16 25 25 25 25 25 under 1 कि اقل 1 keek pole ہوتا ہے magnitude of age ہمارے پاس ٹھیک is keek pole آگیا 1 keek pole آگیا یہ پہ ہم نے کیا پروف کیا ہے کوئی بھی unit factor ہو 3 5 کے علاوہ کوئی فرض کریں کہ 6 5 2 7 ہوتا تو کوئی بھی unit factor ہو کچھ number ہو کوئی بھی اس کے انزر sign ہو لیکن جب آپ اس فارمولے سے magnitude calculate کریں گے تو unit factor magnitude ہمیشہ کیا آئے گا 1 آئے گا اب دیکھیں ہمیں ایک اور example دیکھ پورا بی جو ہے بیکٹر فارم میں ہے کیوں کیونکہ اس میں آئی جے کے ہے سب سے پہل ہمیں unit factor کے لیے کیا نکالنا پڑے گا magnitude نکالنا پڑے گا کیونکہ vector given ہے تو ہمیں کس کی دورت سے اب magnitude کی magnitude کی لیے اس فارمولا ہوتا ہے under روٹ روٹ c کی فارم میں ہی بنے گا ٹھیک اب ان کی values کیا ہیں ٹھیک بی x ویکٹر کا x component ہے by y component ہے bz z component ہے تو i کے ساتھ جو نمبر ہے ٹھیک کہ یہ bx value ہے اس component ہے j کے ساتھ جو value ہے ٹھیک پلس 3 یہ اس کا by component ہے k کے ساتھ جو ہم value ہے سائن کے ساتھ minus 3 یہ z component ہے یعنی bz آئی اب ہم ان کی values put کر دیں گے پٹ کر دی آپ نے under 2 square plus 3 square plus minus 3 square 2 square 4 آیا 3 square 9 آیا اور minus 3 square تو 9 آئے گا minus 3 multiply by minus 3 9 ان سب کو add کر لیا 22 آگیا یعنی magnitude آگیا آپ کے پاس under root 22 unit vector دیکھیں کیسے calculate करیں unit formula b vector to b form formula unit vector is equal to vector itself divided by magnitude ھیک हम کریں گے تو اوپر ہم نے پورا vector لکھ لکھ اور نیچے ہم کیا لکھ نیچے جب نے اس کا magnitude calculate کیا ہے وہ ہمیں لکھ نا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو vector کو divide کر دیا اس کے magnitude سے پھر ہم نے separate کر کے لکھنا ہوتا ہے separate کر لکھ ہم نے 2 upon root 22 i 3 upon root 22 j minus 3 upon root 22 k یہ ہم نے معلوم کر لیا b unit vector یہ کسی چیز کی position بتا رہی ہے تو کوئی اگر آپ کے پاس 3 dimensional یعنی space میں کوئی اگر point ہے اس کو position بتانے والا جو vector ہوتا ہے اس کو position vector کہتے ہیں یہ اگر کوئی object ہے اس point پر پر پی point لکھا ہے یہ پی پوائنٹ ہے یہ پر اس پر کوئی object ہے تو یہ position vector کیا کر رہا ہے اس object کی position بتا رہی ہے تو کسی point کو locate کرتا ہے کسی object کو locate کرتا ہے کسی body کو locate کر رہا کہ وہ کہاں پر ہے تو وہ vector جو ہے وہ position vector ہوتا ہے یعنی the vector which locates a point with respect to the origin is called position vector position vector جو ہے ہم denote کرتے کس سے یہ دیکھ لیں آپ small r سے denote کرتے small r اس کے پر arrow تھی کہ یہ ہوگا position vector یعنی position vector ہمیشہ small r سے ہی represent کریں گے اس کی tail جو ہوگی position vector کی tail ہمیشہ origin کے ساتھ attach ہوگی یعنی یہ کی ہوگا ایک درہ سے position کے fix جائے ہے اب اگر اس کی tail origin کے ساتھ attach ہے تو یہ fix ہے اور fix ہے تو آپ shift نہیں کر سکتے just like free vector ہم shift نہیں کر سکتے 3 vector جس کی tail origin کے ساتھ attach نہیں ہوتی اور فریلی آپ اس کو کہیں پہ بھی redraw کر سکتے ہیں position vector ہوتا fix ہوتا ہے اس tail origin attach ہوتی ہے اس کو redraw نہیں کر سکتے کہ آپ نے بنا لیا کہ بھائی میں نے یہاں پر ایک direction کا اور magnitude کا ایک vector بنا لیا میں کہوں یہ بھی جو یہ تھا یعنی یہ بھی R ہے جو کہ یہ آپ کے پاس R ہے تو یہ R نہیں ہے یہ اس لئے نہیں ہے کہ یہ ویڈی پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یہ الگ ہے اور یہ پوائنٹ ہے یہ الگ ہے تو پوائنٹ چینج ہو گیا پوزیشن چینج ہو گئی تو اس کا مذہب ہے کہ یہ ویکٹر اور یہ ویکٹر سیم نہیں ہے یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے تو یہ پوزیشن ویکٹر نہیں ہوا تو یہ پوزیشن ویکٹر کو ہم شفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کسی کی پوزیشن بتا رہا ہوتا ہے اب اگر جہاں پہ پوزیشن جو ہے اس کے دیکھیں کوڈینٹ کے ہیں پوائنٹ کے کوڈینٹ سے ہم وائی کمپوننٹ ہوتا ہے زی کارڈینٹ زی کمپوننٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم اس پوزیشن ویکٹر کو لکھتے کیسے ہیں پوزیشن ویکٹر کو ہم لکھتے ہیں آر ایس ایکوال ٹو ایکس 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 لکھا ایکس کیوں لکھا ہم نیہاں پہ ہم ایکس پلس ای پلس ای ز اس طرح ہم لکھتے ہیں ٹھیک ایکس ای پلس ای ج پلس ای ز کے لیکن دیکھیں آر ہے تو ہم آر ایکس آئے ٹھیک آر وائ ج آر ز کے نہیں لکھ کے ایکس وائز کمپوننٹ ہیں اب اگر یہ ایکس وائز کمپوننٹ ہیں تو اس کا فارمولا کیا بنے گا تو اس کے فارمولا بنے گا دیکھیں مینی چھوٹ ہم کیسے ریپریزنٹ کر رہے ہیں دو میں نے لائن ہی لگا دی ہیں یہ جو میں نے دو لائن ہی لگائی ہیں یہ مینی ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہی ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ مینی چھوٹ اگر کسی ویکٹر کا لکھنا ہو تو آپ دو لائن ہی لگا دیں گے ہی لکھیں گے اس کے بعد اگزامپل دیکھ لیں آپ اس کی اگر مار پاس ایک question ہے find the position vector of p is a point اس کے کوڈینیٹ سے ہمار پار 4 2 minus 3 4 x کوڈینیٹ 2 y coordinate minus 3 z coordinate اور coordinate کے ساتھ 4 x component 2 y component minus 3 z component also calculate its magnitude یعنی پہلے آپ کو اس point سے position vector لکھنا ہے پھر magnitude calculate کرنا ہے تو اس formula سے آپ لکھیں x i plus y z k x ki j j y z y y y y j z z j j j j z k z y z z k y z acute ka formula یہ under root x square plus y square plus z square is value z put x y z 4 square plus 2 square minus 3 square to y j under root 16 plus 4 plus 9 y equal to under root 29 position vector magnitude نوٹ کریں گے آر سے ٹھیک ہے اور یہ جو اس وقت آر ہے جس کے حال میں نے ون ٹو نہیں لگایا ٹھیک ہے اس وقت جو یہ والا جو آر ہے یہ جو ہے یہ پوزیشن ویکٹر کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ڈیفرنس آف ٹو پوزیشن ویکٹر کوئی ہے کس کا ڈیفرنس آر ٹو اور آر ون کا ڈیفرنس ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ جو آپ نے لائن بنائی ہے فرام ٹی کے پی ون ٹو پی ٹو اس کا ایرو جو ہے ہمیں خود لینا پڑتا ہے ڈیریکشن کے ساب سے کہ کوئی اوبجیک جو ہے وہ کس ڈیریکشن میں موف کر رہا ہے وہ پی ون ٹو پی ٹو موف کر رہا ہے یہ فرام پی ٹو ٹو پی ون اگر پی ون ٹو پی ٹو موف کر رہا ہے تو ہم ایرو یہاں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اگر پی ون ٹو پی ٹو موف کر رہا ہے اور اگر پی ٹو ٹو پی ون موف کر رہا ہے object تو ہم arrow نیچے کی direction میں لگائیں گے R کا جو arrow ہوتا ہے وہ ہمیں according to movement یا direction ٹھیک ہے لگانا پڑتا ہے اب ہم نے فرض کریں کہ object move کر رہا ہے from P1 to P2 ہم نے arrow کہاں لگایا ہے ہم نے arrow یہاں لگایا ہے ٹھیک ہے arrow ہم نے اوپر لگا دیا اب ان تینوں ویکٹر کو اگر آپ دیکھیں ایک triangle بن گیا ہے ان triangle میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو head to tail کونسے دو ویکٹر ہیں جو head to tail join ہو رہے ہیں دیکھیں اگر آپ R1 R2 کو دیکھیں تو R1 R2 یہاں join ہو رہے ہیں یہ کیسے join ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں tail to tail R2 اور R1 R2 اور R کو دیکھیں اگر R2 کو اور R کو دیکھیں تو یہ کیسے join ہو رہے ہیں یہ join ہو رہے ہیں یہاں پر یہ ہو رہے ہیں head to head اب دیکھیں R1 کو اور R کو یہ کیسے join ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اس دنیا پہ جوائن ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں head to tail ٹھیک ہے r1 کا head ہے اور r کا r کی tail ہے تو جو ویکٹر head to tail جوائن ہو رہے ہوتے ہیں وہ add ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے r1 اور r add ہو رہے ہیں یہ دونوں add ہو رہے ہیں اور ان کا resultant کیا ہے resultant ہمیشہ ہوتا ہے from tail of the first vector to head of the last vector تو اس کا مطلب ہے کہ r2 جو ہے ان کا resultant ہے ٹھیک ہے add کون کون سے ہو رہے ہیں r1 اور r add ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ یہاں head to tail جوائن ہو رہے ہیں اور یہ r2 جو ہے یہ ان کا resultant ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ from the tail of first vector to head of the last vector ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے اب اس کو ہم نے کس طرح سے لکھا یہ دیکھ لیں آپ کی ٹھیک ہے اس کو ہم نے لکھا ہے اس طرح سے یہ ہمارے پر equation ہے ٹھیک ہے پہلے میں دیکھیں r1 کا میں نے position vector ریکٹر لکھا r1 کا position vector میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے x1i plus y1j plus z1k ٹھیک ہے r2 کا میں نے position vector لکھا x2i plus y2j plus z2k ٹھیک ہے اب ان دونوں کا difference جو ہے یہ r جو ہے اس کو ہم کیسے لکھیں گے جو add ہو رہے ہیں ان کو میں نے لکھا ہے r1 plus r is equal to r2 r2 یہ resultant ہے ٹھیک ہے اب آپ r1 کو اس سائٹ پہ لکھیں کہ آجیں minus ہو جائے گا تو r is equal to r2 minus r1 تو ہمیں کیا پتہ چل رہے ہیں ہمیں یہ پتہ چل رہے ہیں کہ r جو ہے وہ difference ہے two position vector کا کیونکہ یہاں پہ کیا رہا ہے minus r ہے ٹھیک ہے تو r is equal to r2 minus r1 یعنی یہ difference ہے کہ ان کا r2 r1 کا difference ہے اب اس کو ہم example سے دیکھتے ہیں کہ کیسے find out کریں گے اگر ہم آپ پر دو position vector ہیں r1 ہم آپ پر اگر ایک position vector ہے 2i plus 2j plus 3k r2 ہم آپ پر position vector ہے 4i plus 5j plus 7k تو difference کیسے آئے گا وہی formula use کر رہے ہیں r2 minus r1 r2 کا پہلے vector میں نے پورا copy کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے minus formula کا یہ minus formula کا میں نے یہاں پہ لکھا پھر میں نے r1 کا یہ vector copy کر لیا bracket میں کیونکہ minus sign ہے تو sign change ہو جائیں گے اب sign change ہو گا کہ minus 2i ٹھیک ہے یہ plus کا minus ہو گیا plus کا minus ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں اس کو solve کرنا ہے i کے ساتھ i کو j کے ساتھ j کو k کے ساتھ k کو تو یہاں پہ دیکھیں 4i کے ساتھ ہم نے کیا کرنا minus 2i 4i minus 2i ٹھیک ہے same terms ہیں ان دونوں کا add here subtract کریں گے according to sign تو plus 4 اور minus 2 کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے plus 4 اور plus minus minus تو یہاں پہ subtract کریں گے 4 میں سے 2 minus کیا آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے آپ تباہے گا plus 2 تو یہ آگے میرے پاس plus 2i ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کس کو دیکھیں گے plus 5j اور minus 2j تو plus 5 اور minus 2 کیا ہوتا ہے plus 5 minus 2 کا result ہوگا plus 3 subtract کریں گے plus 3 تو میں نے کہہ لکھا یہاں پہ plus 3j پھر میرے پاس ہے k کی terms دیکھیں آپ plus 7k minus 3k plus 7 minus 3 plus 7 plus minus minus 7 میں سے 3 minus کیا 4 sign بڑے نمبر کا لگائیں گے 7 کے ساتھ plus ہے plus لگائیں گے تو یہ plus 7 اور minus 3 کا انصر آئے گا plus 7 minus 3 is equal to plus 4 تو میرے پاس اس کا result آئے گا plus 7k minus 3 کا result آئے گا plus 4k تو میرے پاس ان کو solve کرنے کے بعد یہ جو آنسر آرہا ہے r is equal to 2i plus 3j plus 4k یہ ہے difference of 2 position vector r1 and r2 تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ساری kinds of vectors سمجھ لی ہیں امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے question کر سکتے ہیں freely آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو چیز بھی جو point آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے